السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے آئے ہو کیا بہتا ہے خیلی نیستے ہوں گے دوستو آج سے کلاس پہ ہم لوگ گیس لوز پڑھیں گے تو اس میں دو لوگ ہم لوگ پڑھیں گے پہلی کلاس پہ ہم لوگ بوائز لوگ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلی کلاس پہ ہم لوگ چار سلوگوں پڑھیں گے تو پہلی گیس لوز کیا ہوتی ہے گیس لوز جس میں پریشر تمپریچر اور ویلیوم کا ریلیشنشف ہوتی ہوں تو اس کو گیس لوز پڑھیں گے پہلا پڑھتے ہیں بوائز لوگ سٹیٹمنٹ The volume of an idle gase is inversely proportional to its pressure بوائز لوگ میں ہمارے پاس idle gase کا جو volume میں وہ inversely proportional ہوتا ہے اس کے پریشر کے provided data temperature of the gase remain constant or temperature ہم لوگ کیا رکھیں گے constant رکھیں گا یہ جو ہمارے پاس relationship ہوگی two elements کے درمیان یعنی pressure اور volume کے درمیان یہاں پر relationship ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے temperature کیا رکھا ہے constant رکھا ہے یعنی دو variables کے درمیان relationship ہوگی اور جو دوسرا جو باقی جو elements سے اس کو ہم لوگ consider کریں گے constant ٹھیک ہے اب mathematically v یعنی volume inversely proportional pressure کے ٹھیک ہے pressure جو ہم لوگ زیادہ کریں گے تو volume کیا ہوگا کم ہوگا اور ٹھیک ہے ٹھیک constant ہے volume یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ directory proportion والا جو sign ہے اس کے جگہ constant آ جائے گا ٹھیک ہے اور پی اپنی جگہ آ جائے گا تو یہاں پی یہاں پر divide ہو رہا ہے پی یہاں آ کے ملٹی پائے میں ہو جائے گا پی یہاں پر آ کے پی بھی ہو جائے گا is equal to constant رہے جائے گا اس کو ہم لوگ اس طرح بھی لے سکتے ہیں یا ایسے بھی لے سکتے ہیں پی ون وی ون is equal to p2 v2 ٹھیک ہے یہاں تک تو یہ proof ہو گیا یہاں تک لیکن یہ جو formula میں نے آپ کو دیکھا ہے نا پی ون وی ون is equal to m1 is equal to p2 v2 upon m2 ٹھیک ہے پی ون وی ون upon m1 is equal to p2 v2 upon m2 یہ ہمارے باس numericals میں apply ہوگی یہ جو formula یہ numerical والا formula ہے numerical formula اور اس کا جو numerical ہے وہ انشاءاللہ بھی solve کریں گے آپ دوستو boys لوگ کا جو graph ہے یہ boys لوگ کا graph جو اس طرح بنے گا یہ pressure ہے اور یہ ہمارے باس volume ہے ٹھیک ہے اور میرے یہاں پر کہہ لیں کہ یہ یہ جو graph میں نے ISO term graph ہے ISO کا مطلب same constant اور term کا مطلب heat یعنی ہاں پر temperature constant ہے ٹھیک ہے اور اس graph کو hyperbola بھی کہتے ہیں یہ نہیں ہے جو graph ہے یہ کونسے شکل کا ہے کونسے shape کا ہے hyperbola ہے ام سی کو اس میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے جو related جو numerical ہے اس میں اس کو پڑھتے ہیں a scientist stores 22 gram of a gas in a tank of 1200 atm atmosphere ایک scientist اس نے store کیا ہے 22 gram gas کو ایک ٹینک میں ٹھیک ہے ایک container میں ٹینک میں اور اس ٹینک کا جو atmosphere یعنی اس ٹینک کا جو pressure وہ ہمارے باس 1200 atmosphere کیا ہے ٹھیک ہے overnight the tank develops light leakage and the pressure drops to 958 am پوری رات کیا ہوا کہ وہ جو ٹینک کی اس میں leakage ہوئی جس کی وجہ سے pressure 1200 سے کم ہوا اور 1200 سے کتنا کم ہوا 950 میں آیا یعنی 1200 سے 950 میں آیا ٹھیک ہے calculate the mass of the gas escape اب ہمیں وہ mass معلوم کرنا ہے gas کا جو کہ escaped ہوا ہوا ہے جو کہ نکل گیا ہے اب یہاں میں وہ mass معلوم کرنا ہے gas کا جو کہ نکل گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ simple ہے وہی فرمولا لگے گا لیکن یہاں پر care a scientist stores 22 gram ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے باس mass جو ہے M1 وہ کون سا ہے M1 ہے 22 gram of a gas in a tank اب pressure pressure وہ کیا ہے P1 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 1200 2 pressure ہیں P1 ہے P2 ہے P2 ہے نا یہاں پر اور P2 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے P2 950 ہے 950 80 80 یہ بھی 80 ٹھیک ہے 8mosphere لیکن اس کا short form جو ہے وہ 80 ہے ٹھیک ہے calculate کرنا ہے the mass of the leakage escape اب مجھے وہ mass معلوم کرنا ہے اب مجھے کیا معلوم کرنا ہے ڈلٹا ایم معلوم کرنا ہے ڈلٹا ایم ڈلٹا ایم مطلب یہ ہے ڈلٹا ایم کیسے معلوم کریں گے M1 سے جو ہم لوگ کیا کریں گے M2 مائنس کریں گے M1 تو یہ ہے مجھے معلوم ہے M2 مجھے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے معلوم کر کے ہمیں یہ بتا چل جائے گا کہ کتنا ڈلٹا ایم کیسے ہوئے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر وولیوم وولیوم کا کیسہ آئے تو دوسروں ایک جو ٹینک کے کنٹینر ہے اس کا وولیوم جو پہلا بھی مطلب جو گیس اس میں تھی 1200 ایٹموسپیر تو پہلا بھی اس جو 12 ایٹموسپیر گیس تھی اس ٹینک میں ٹھیک ہے تو وولیوم تب یہ اتنا ہوگا 1200 سے گیس ایٹموسپیر گیس ہوئی 950 میں آگئی تو ٹینک کے وولیوم میں ٹو ڈیفرنس نہیں بڑھے گا ٹینک کا وولیوم تو وہی وولیوم رہے گا تو ہم لوگ کیسہ نہیں سکتے کہ V1 ہمارے پاس is equal to A V2 کے ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس کو equal کر رہے V کے ٹھیک ہے اب solution تو اس کو فارمولہ لگائیں گے وہی بھلا P1 V1 upon M1 is equal to P2 V2 upon M2 ٹیک ہے دوستو یہاں پر P1 چاہے ہیں وہ ہیں بارہ سو کتنا ہیں بارہ سو ہیں اور جو یہ V1 ہے ہی نا یہ V کے برابر ہے ہم لوگ نے فروق کہہ دا کہ یہ V کے برابر ہے equal کہہ دا ہے اس کو ہے اور M1 ہمارے پاس ہے 22 equal P2 ہمارے پاس ہے 950 بارہ سو پیامر بی وی 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 ٹو بی وی کے برابر ہے اور M2 مجھے کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو دوستا بھی یہ بی وی ہے یہ بی وی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو کٹ لیں گے ایک جسر کے ساتھ ہے تو بچ جائے گا کیا بچ جائے گا بارہ سو ڈیوائٹڈ بائی بھای وی اس اس ایکل ٹو نو سو پچاس ڈیوائٹڈ بائی ایم ٹو ٹھیک ہے اب یہ جو ایم ٹو ہے نا یہاں آ جائے گا جو باوی سے یہ واش لاجہ ہے ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بارہ سو ایم ٹو ایس ایکل ٹو نو سو پچاس جب وہاں ملٹیپلائے ہوگا تو کتنا ہوگا نو سو پچاس ملٹیپلائے بائیس تو یہ ہو جائے گا ایم ٹو بارہ سو اس ایکل جب وہاں ملٹیپلائے کریں گے تو کیا آئے گا آئے گا ہمارے پاس بیس ازار نو سو بیس ازار نو سو ٹھیک ہے اب ایم ٹو مجھے معلوم کرنا ہے تو اس لئے یہ بارہ سو جائے یہ یہاں آکے ڈیوائٹ میں ہو جائے گا پہ بیس ازار نو سو اپنی جگہ آ جائے گا اور جو بارہ سو یہاں کے ڈیوائٹ میں ہو جائے گا یا ملٹیپلیکیشن میں یا ملٹیپلیکیشن میں جاں کے ڈیوائٹ میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ایم ٹو اس کو ہم لوگ سولف کریں گے تو یہ آ جائے گا سیونٹین پوائنٹ فور سیونٹین پوائنٹ فور ہے جو ایم ون جو ہوتا ایم ون کا جو جتنا ماس تھا وہ ہمارے پاس باویس تھا ٹھیک ہے اور ایم ٹو جو ماس ہے وہ ہمارے پاس سیونٹین پوائنٹ فور ہے تو ابھی ہم لوگ ڈلٹا ایم معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ایم ون اور ایم ٹو مجھے پتہ چل گیا تو اس لئے ڈلٹا ایم اس ایکول ٹو وہ ہمارے پاس ہوگا ایم موان مائنس ایمت خ uncles آپیں oum بالیں اس ڈلٹا اگر ہوئیس پ 하게 اٹھیک ہے تو ایم ون ہمارے پاس ہے باہویس مائنس دل итو ہمارے پاس ہونٹین پوائنٹ فور ہمارا ہمارے پاس ہے ہونٹین پوائنٹ فور کیونٹ کو ہمارے نمے اچھی ہے oni ہے چکے ہیں ہیں ڈلتے ہیں ایک چلی ہمانٹ ان دونوں کو مائنسortune depressی papers تو ہم لوگ معنس کرنے سور ٹی پوائنٹ فور خود انسر ہمارے پاس سکتے ہیں گا فور پوائنٹ فائف ٹھیک ہے اور گرام یہاں لگا دیں گے تو یہ میں نے کیا کیا وہ لیکیج جو ماس تھا وہ معلوم کیا مجھے مجھے یہی دیا بات ہے نا کہ لیکیج جو ماس ہے جتنا ماس لیکیج ہوا ہے جتنا ماس یہ وہ جتنا جو ماس ہے وہ جو ٹینک سے چلا گیا وہ معلوم کرنا تھا نا تو وہ ہم نے معلوم کر دیا دوستو امیر ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ بھی آگئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلے کلاس سے ملاقات ہوگی تب کے تب کے لئے اپنا خیال رکھے ہوگی ٹیک کر اللہ حافظ